موسیقی 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 چینی وزیراعظم ملی چیانگ اگلے ماہ پاکستان کا تین دوزہ دورہ کریں گے یہ دورہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا ذرائع کے مطابق پہلے حصے کے تحت چینی وزیراعظم چودہ اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے پاکچین تعلقات اور دیگر امور زیرے غور آئیں گے دوسرے حصے میں چینی وزیراعظم پندرہ اور سولہ اکتوبر کو شنگائی تعاون تنظیم کے سربرہہ اجلاس میں شرکت کریں گے آئی ایم ایف پیکچ کے لیے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں شرائط وقت پر پوری ہو جائیں گی یہ ملکی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے وزیراعظم شہباز صلیف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو بولے باتوں اور پیپر ورک سے زیادہ عملی اقدامات نظر آنے چاہیے آمدن بڑھانی ہے اور سمگدن کا خاتمہ کرنا ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاون سائزنگ کے ساتھ گردشی قرضیں کم کریں گے پورا یقین ہے اپنی منزل تک پہنچیں گے کابینہ اجلاس میں نیشنل فارنزک ایجنسی کے قیام کے لیے قانون سازی کا نیا مصفدہ منظور مختلف ممالک سے معاہدوں کا فریم ورک بھی پاس بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری ماخر پنجاب حکومت کا بجلی بل پر سبسیڈی دینے پر آئی ایم ایف کا اعتراض بزارت خزانہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا مطالبہ کیا کہ توانائی سبسیڈی فوری بند کی جائے کوئی سبائی حکومت ایسی سبسیڈی دے سکتی ہے نہ ہی ترکیاتی پرگرام پر کٹ لگا کر ایسا کیا جا سکتا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سبائی سبسیڈی جاری رکھنے سے آئی ایم ایف کا پیکج خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے آئی ایم ایف کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی پر اعتراض نہیں بی آئی ایس پی کے ذریعے سبسیڈی دی جا سکتی ہے ایکنک نے ایک سو اٹھتر ارب دس کروڑ روپے مالیت کے چھے میگا پروجیکٹس کی منظوری دی دی انہائی وزیر آزم اسحاغڈار کی زیر صدارہ تیکنک ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس صحت زرات توانائی اور ٹرانسپورٹ کے چھے منصوبوں کی منظوری دی گئی نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کے قیام کی بھی منظوری ایمکیم نے مطالبات کی فہرست وزیر آزم کو تھما دی خالد مخبول صدیقی کی زیر قیادت وفد کی وزیر آزم سے ملاقات کے دوران ماضی میں مسلم لگنون کے ساتھ ہونے والے معاہدیں یاد دلا دیئے وزیر آزم شہبا شریف کی مطالبات پر تیزی سے عمل درامت کی یقین دہانی ایمکیم نے وزیر آزم سے بجلی کے نرخوں میں کمی کراچی حیدر آباد سمیت سندھ کے شہری لاکوں کے لیے ڈیویلپمنٹ پیکجز پر عمل درامت کے طریقہ کار کو تیہ کرنے کا مطالبہ ملاقات میں نائے وزیر آزم اسحادگار وفاقی وزیر نظیر تارر سید مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار امین الحق رانہ سناولہ اور جاوید حنیف نے شرکت کی بی این پی سربراہ سردار اختر مینگل کا صدر اور وزیر آزم پر ادم اعتماد کا اظہار اختر قومی اسمبلی کی رکنیت سے مصطفی ایوان نیولوچستان کے معاملے پر کوئی سنجیدہ نہیں اسمبلی میں بات نہیں سنی جاتی تو بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اس سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان کھولنے اختر مینگل نے شکایات گنوا دی کہا مصطفی ہونے پر پینسٹھ ہزار لوگ ناراض ہوں گے سب سے معذرت بھی کر لی سپریم کورٹ کے جزز کی تعداد تیس کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے بل کی مخالفت کی کہا آئین کے تحت ایسی ترمیم صرف حکومت لاسکتی ہے پاکستان میں سپریم کورٹ سال میں ایک سو پچپن دن بھارت میں ایک سو نووے دن کام کرتی ہے مقدمات کا التواہ ختم کرنے کے لیے کام کرنے کے دن بڑھانے کا مشورہ سپیکر قومی اسمبلی نے بل کو فی الحال موخر کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے بھی ججز کی چھوٹیاں کم کرنے کی حمایت کر دی یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت نے فی الحال ججز کی تعداد بڑھانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا معاملے کو تفصیل سے دیکھ کر فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ میں عوامی نویت کی مقدمات نو ججز پر مشتمل بینچ سنے گا متاثرہ فریق فیصلے کے خلاف تیس روز میں اپیل دائر کر سکے گا نور عالم خان نے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق قائنی ترمیم کا بل پیش کر دیا توہین عدالتی منسوخی کے قانون کا بھی بل پیش سپیکر آیاز صادق نے دونوں بل قائمہ کمیٹی براہ قانون و انصاف کو بھیج دیئے اپنے خیطاب میں نور عالم خان نے کہا سو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا گیا جتنے سو موٹو لیے گئے ان میں سیاسی لوگوں کو سزائیں دی گئے الیکشن کمیشن اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور عام نے سامنے الیکشن کمیشن کا بجٹ اور اس کے خرچ کی تفصیلات قائمہ کمیٹی کو دینے سے صاف انکار وزارت پارلیمانی امور کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت الیکشن کمیشن کا بجٹ چارج ہوتا الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے کسی وزارت کے ماں تحت نہیں بجٹ اور خرچ سے متعلق بھی جواب دے نہیں الیکشن کمیشن کا دو ٹوک موقع الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا انٹرہ پارٹی انتخابات سے متعلق چار متفرخ درخواست مسترد سپریم کورٹنپ نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے دارے اختیار کو تسلیم کر رکھا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ بھی واضح کر دیا کہ انٹرہ پارٹی انتخابات کا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں اعتراض دور کیے بغیر سرٹیفیکٹ جاری کرنے سے انگار تحریک انصاف سے الیکشن کمیشن کے نوٹس کا تحریری جواب بھی طلب الیکشن کمیشن نے چاروں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا سینٹ کی داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں ممبراند کی طرف خلامی سینٹر سیف اللہ عبرو اور شہادت آوان کے درمیان تقرار شہادت آوان نے سیف اللہ کے بولنے پر اعتراض کیا تھا سیف اللہ عبرو غصے میں آگئے شہادت آوان کو تاؤت قرار دے دیا کہا زیادہ بولے تو کرسی اٹھا کر ماریں گے مرگلہ نیشنل پارک سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے سے مطالق نظر سانی کیس کا فیصلہ محفوظ کوئی جھوپڑی بنا لے تو فوراں گرا دی جاتی ہے مہم سمیاتی تبدیلی سے ملک تباہ ہو گیا لیکن یہاں مقصد صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس خاضی فائزی سکھر مارکس دورانی سمات وکیل نائم بخاری اور چیف جسٹس کا تلخ مقالمہ آواز اوچی کر کے سمجھتے ہیں کہ ڈر جائیں گے ڈرنے والے نہیں 1954 سے کیا کچھ ہوتا رہا سب معلوم ہے وکیل نائم بخاری کا مقالمہ پیدائش سے پہلے کے واقعات بتا کر انگلی نہ اٹھائیں چیف جسٹس خاضی فائزی سکھر مارکس نائم بخاری نے دوران سمات ہی چیف جسٹس سے مواسی مانگ لی سینیٹر فیصل وابدہ نے ستمبر میں خوشخبری کی پیشکوئی کر دی کہا آرمی چیف کے کاوش اور س آئی ایف سی کے ویجن کے تحت پاکستان کے لیے کئی سال بعد ایک مصبت پیش رفت ہوگی بولے آرمی چیف کے اپنے ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کے وجہ سے اب پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا کہا یہ پہلے ہو جاتا تو آج پاکستان کہا سے کہا پہنچ چکا ہوتا بلوشستان میں چھبیس افراد کا قتل کا لدم تنظیموں نے مل کر کیا وفاقی وزر داخلہ کا سینیٹ کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بیان کہا ایف سی کیمپ پر حملے کے دوران چودہ ووچ ٹاورز پر فائرنگ کی گئی یہ بھی واضح کر دیا کہ بلوشستان میں کوئی آپریشن کرنے نہیں جا رہے خیبر پخصون خامر ٹاگیڈٹ کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کو تک قیامر ٹوٹنے نہیں دیں گے جو دہشتگردی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ملک توڑیں گے وزرالہ بلوشستان کا صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کہا مذاکرات کے حامی ہیں سیاسی مسئلہ ہے تو حل کرنے کے لیے تیار ہیں سرفراز بکی نے ایک بار پھر باور کرا دیا کہ دہشتگرد کو دہشتگرد کہا جائے گا بلوشوں کو سوچنا ہوگا کہ کون عوام کی بہتری کا سوچ رہا وزرالہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں تعلیمی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے بلوشستان میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں مختلف علاقوں میں مزید پانچ بچے سیلابی پانی کی نظر امباد کی مجموعی تعداد انتالیس ہو گئی بارشوں کے باعث آٹھ سو مکانات مکمل تباہ ہو گئے خلا صحف اللہ میں کلاوڈ برسٹ سیلابی رویلے قریبی آبادیوں فصلوں اور باغات میں داخل کئی اہم شہرہ ہیں اور ریلوے ٹریک بھی بہ گئے صحبت پور میں صوفی بزرگ حضرت مولوی قادر بخش کے مزار سے ملحقہ قدیم قبرستان زیرہ آب آ گیا زیارت میں پیچی ڈیم بھر گیا سپل ویس سے پانی کا خراج خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو ملانے والی ان سکٹی فائیو ہائیوے کئی مقامات پر سیلاب سے متاثر لاہور سمیر پنجاب کی دیگر شہروں میں بھی مانسون کا بھرپور سپیل نشے بھی علاقے زیرہ آب اسلام آباد میں تین بچے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر جہاں بہق محکمہ موسمیات نے پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلکستان میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا کراسی میں بھی کالی گھٹائیں پر تولنے لگیں سندھ کے سلاح متاثر علاقوں میں صورتحال ابتر سندھ اسیمبلی میں تارکین بطن کو نکالنے کی تحریک التواہ متفقہ طور پر منظور تحریک التواہ پیبلز پارٹی کے رکن ہیرو سوہو نے پیش کی ماروی راشدی کی تقریر میں مہاجر لفظ فیبلز پارٹی اور ایمکیم میں تلخ کلامی سعید غنی نے بھی دہشتگردی میں اضافے کا بڑا سبب غیر قانون تارکین وطن کو قرار دے دیا زیاؤل حسن لنجار کا کہنا تھا سندھ اب غیر قانون تارکین وطن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا شوگر ملز کے جانت سے ڈیڑھ لاک ٹنچینی برامت کا کھوٹا پورا نہ کرنے کی خبریں مسترد شوگر ملز اسوسییشن کے مطابق پاک افغان بارڈر گزشتہ کئی روز سے بند تجارت رکھی ہوئی ہے اس وقت بھی پاک افغان بارڈر پر چھ ہزار ٹنچینی کے کنٹینرز کھڑے ہیں کنٹینرز دونوں ممالک میں تجارت کی بندش کے باعث رکے ہیں حکومت سے پاک افغان بارڈر کی بندش کا معاملہ فوری حل کرنے کی درخواست واضح کر دیا کہ سرپلس سٹاک کی برامت تک شوگر ملز نیا کرشنگ سیزن شروع نہیں کر سکتا موسیقی